تو دوست تو آئیے تاریخ ہو گئی ہے تیج جولائی کی ساتھی میں دن ہے شنیوار کا تو آئیے دن بھر کے مکھے سماچار اور دیش دنیا کی تازہ خبریں ہم آپ کے لئے لے کر آ چکے ہیں تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے پہلی خبر کی طرف سی بی ایسی بورٹ کا بڑا فیصلہ اگلے سال پندرہ فروری سے ہوگی بارویں کی پرکشا جی ہاں کے اندرے مادیمک سکشا بورٹ یعنی کہ سی بی ایسی نے بیتے شکروار کو ککشا دسویں اور بارویں کا ریزرٹ جاری کرنے کے ساتھ ہی اگلے سال کے لئے پرکشا کی تاریخوں کی گھوشنا کر دی ہے تازہ جانکاری کے مطابق سی بی ایسی نے کہا ہے کہ اگلے سال یعنی کہ دو ہزار تیس میں ککشا بارویں کی بورٹ پرکشا پندرہ فروری دو ہزار بائیس سے آئیوجت کی جائے گی کہ کورونا کے آنے سے پہلے جو سسٹم چل رہا تھا سیم اسی طرح سے پرکشائیں ہونے لگیں گی بتایا گیا ہے کہ پہلے کے مقابلے دیش بھر میں کورونا کے معاملے کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں اسی کی وجہ سے سی بی ایسی بورٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے ساتھی آپ کو بتا دے کافی انتظار کے بعد فائنلی بی تیروں سی بی ایسی بورٹ نے دسویں اور بارویں کے پرنام ایک ساتھی جاری کر دیے دسویں میں چورانویں فیزدی تو بارویں میں لگ بھک تیرانویں فیزدی چھاتر پاس ہوئے پاس ہونے کے معاملے میں دسویں بارویں دونوں میں ہی لڑکیاں لڑکوں سے آگے رہی آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف کیا پی ایف خاتے پہ ملنے والا بیاز بڑھایا جائے گا موڈی سرکار نے سنسد میں دے دیا ہے اس کا جواب جی ہاں اگر آپ بھی پی ایف خاتہ دھارک ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے بڑی مہتپون ہے جینکاری کے مطابق بھارت سرکار پی ایف پہ ملنے والے بیاز دھار میں بدلاؤ کرے گیا نہیں اس کا جواب سیدھے سرکار کی طرف سے دے دیا گیا ہے شرم ایوم روجگار راج منتری رامیشور تیلی نے پی ایف بیاز دھار میں بدلاؤ کو لے کر سرکار کا فیصلہ صاف کر دیا ہے انہوں نے حالی میں راجی صبح میں لکھت میں اس پہ جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ پی ایف کے بیاز دھاروں میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں کیا جائے گا یعنی کہ پی ایف کے بیاز دھاروں میں سرکار کا بدلاؤ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ایف کھاتے پہ ملنے والا بیاز انہے بچت یوجنہ کی طلنا میں کافی زیادہ ہے آئیے چلے انگلی خبر کی طرف دیش میں بارش اور بارڈ کی وجہ سے کئی جگہوں پہ حالات ہو گئے ہیں خراب اتر پردیش میں ہونے والی بارش نے توڑ دیا ہے چھ سال کا ریکارڈ کے مطابق یو پی میں بھاری بارش کی وجہ سے ابھی حالی میں بیتے شکروار کو آگرہ کے ایک سکول میں دو سے تین فٹ تک پانی بھر گیا اتر پردیش کے علاوہ مدھے پردیش کے گوالی اور چمبل میں تیز بارش کی وجہ سے نالے اور ندی اوفان پر ہیں دھارکنڈی میں استشری پرمہنس آشرم دھارکنڈی میں سیلاب آ گیا ہے مدھے پردیش کے علاوہ مہاراش میں بھی کئی جگہوں پہ بھاری بارش ہو رہی ہے سکڑی میں بیتے روزے خبر آئی کہ بیہار کے اٹھارہ زلوں میں مدھے ہم سے تیز بارش ہو سکتی ہے تو آئی اب آپ کو لگے ہاں تو بتاتے ہیں موسم کا تازہ اپ ڈیٹ تو دیکھیں اپنی سکرین پر آج 23 جولائی 2022 کو یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونومان موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران مدھے پردیش میں پوروی رجستان میں گزرات میں چھتیزگڑ میں تیلانگنے کے کچھ حصوں میں ہلکی سے مدھے ہم بارش ہوگی ساتھی بتایا گیا ہے کہ ان راججو کے کچھ ستھانوں پر بھاری بائش کی بھی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ مرات وارا میں ویدرم میں کونکڑ میں گوہ میں ساتھی میں انڈیمان اور نیوکو بار دیپ سموہ میں بھی مدھے ہم سے بھاری بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی جمہو کشمیر میں ہیمچل پردیش میں دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ساتھی جو لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل سب کچھ سیکھو جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن کو دبائیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دن بھر کے مکھے سمچار روزانہ اور ساتھی میں سرکاری خبریں آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف پانچ مہینے کے یود کے بعد پہلی بار روس اور یکرین میں ہوا سمجھوتا دنیا کو مل سکتی ہے مہنگائی سراحت جیان روس اور یکرین کے بیچ یود شروع ہوئے قریب پانچ مہینے ہو چکے ہیں حالانکہ دونوں ہی دیشوں کے بیچ اب تک کسی بھی مددے کو لے کر کوئی بھی سہمتی نہیں بن پائی تھی پر اب تازہ جانکاری کے مطابق لگ بھگ 150 دن کے بعد دونوں دیشوں نے سنیوکت راشت کے مددستہ کرانے کے بعد بلیک سی یعنی کے کالا ساغر سے اناز کے نریات کو بے روک ٹوک جاری رکھنے کے لیے سمجھوتا کیا ہے آسان سی بھاشر میں کہیں تو اس ڈیل کے ہو جانے کی وجہ سے روس اب یکرین کے بندرگاہوں سے نکلنے والے اناز بھرے جہاجوں کو نہیں رکے گا مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد دنیا بھر میں بڑھتے خادے سنکٹ کو ٹالا جا سکے گا ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ یکرین میں بہت زیادہ گہوں پیدا ہوتا ہے اور اسے دنیا بھر میں سپلائی کیا جاتا ہے حالیکہ جب سے جنگ شروع ہی تھی تب سے ہی گہوں کی سپلائی پر روک لگ گئی تھی لیکن اب فائنلی 150 دن کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ یہ سہمتی بنی ہے کہ جو اناج جائے گا بندرگاہوں سے اسی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا کو مہنگائی سے رہت مل سکتی ہے آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف جلدی آنے والا ہے شومی کا سمارٹ روبوٹ کلینر ساف سفائی کے سبھی کام خود سے کرے گا آئیے بتائیں زیادہ جانکاری اور اس کی قیمت جیہاں شومی نے اپنے ایک نئے سمارٹ ڈیوائز شومی روبوٹ ویکیوم ایس ٹین ٹی کو گلوبلی لانچ کرنے کی گھوشنا کر دی ہے جانکاری کے مطابق یہ شومی کمپنی کا پہلا سمارٹ روبوٹ کلینر ہونے والا ہے بتایا گیا ہے اسے سب سے پہلے چائنیز مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اور پھر دھیرے دھیرے دنیا کے دوسرے دیشوں میں یہ لانچ ہوگا تازہ جانکاری کے مطابق شومی کمپنی نے اس ڈیوائز کو لے کر کئی ایسے فیچر کا دعویٰ کیا ہے جن فیچر کی مدد سے یہ بہت اچھے سے صفائی اور پہنچا لگانے جیسے کام کر سکتا ہے تو گھر کی صفائی کرنے والا یہ سمارٹ ڈیوائز کیسا ہوگا اس کی کچھ تصویریں آپ کی سکرین پہ دکھائی جا رہی ہیں ساتھی اگر بات کریں اس کی قیمت کی تو چائنیز ورزن کے حساب سے اس کی قیمت لگ بھک 26,000 روپے کے آس پاس رہ سکتی ہے آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف آج پرتھوی سے ٹکرائے گا سولر طوفان سورج پر آگ کی سنامی آنے کا اثر دھرتی پہ دکھے گا اسی کی وجہ سے ریڈیو بلیک آوٹ ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے جیہاں اس سال کی شروعات سے ہی سورج پہ دھماکے ہونے کی گھٹنائیں بڑھ گئی ہیں ابھی حالی میں بیتے گروہ وار کو بھی ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے سورج پر جس کی وجہ سے سورج پر آگ کی سنامی آگئی ہے بتایا گیا ہے اس کا اثر آشنی وار کو پر دکھائی دے سکتا ہے سورج سے نکلنے والی سولر وینڈ دھرتی کی میگنیٹک فیلڈ کو ڈشٹرپ کر سکتی ہے یہ جانکاری انڈین انسٹیوٹ آف سائنسز ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ کولکاتا کی طرف سے دی گئی ہے ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ سولر سٹروم یعنی کہ سولر طوفان سورج سے نکلنے والا ایک ایسا ریڈیشن ہے جو پورے سور منڈل کو پربھاویت کر سکتا ہے ویڈینکو کا کہنا ہے کہ شنی وار کو سولر طوفان کے پرتوی سے ٹکرانے کے بعد دنیا بھر میں ریڈیو بلیک آؤٹ کی سمبھاونا پیدا ہو سکتی ہے یعنی کہ جی پیس سسٹم اور وائلیش ڈیوائز پربھاویت ہو سکتی ہیں آئیے چلے اگلی خبر کی طرف اوڈی آئی کے پہلے میچ میں بھارت تین رن سے جیتا آخری اوور میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نہیں بنا سکی پندر رن جیہاں بھارت نے رومانچک میچ میں ویسٹ انڈیز کو تین رن سے ہرا دیا ہے آخری اوور میں ویسٹ انڈیز کو پندر رن بنانے تھے لیکن بولنگ کر رہے سراج نے صرف 11 رن دیئے اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پچاس اوور میں سات وکٹ کے نقصان پہ 308 رن بنائے تھے یعنی کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف دیش کی رازدھانی دلی میں لاغو کر دی گئی ہے 1444 اس کی وجہ سے بند رہیں گی کئی طرح کی گتیوی دیاں ساتھی آتنگ کی حملے کو لے کے جاری کیا گیا ہے الٹ جیہاں راشتری رازدھانی دلی میں 15 اگس کی تیاری کے ساتھ سرکشک کارنوں کی وجہ سے 1444 لاغو کر دی گئی ہے اسی وجہ سے ڈرون کیمرے پیرا گلائیڈر اور ٹو ائرکرافٹ اڑھانے پہ روک لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ بھی 1444 لاغو ہونے کی وجہ سے کئی اور گتیوی دھیوں پہ روک لگائی گئی ہے ساتھی ایک اور بڑی جانکاری کے مطابق آتنگ کی حملے کی آشنکہ کے مدنظر الٹ جاری کیا گیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگلی مہینے 15 اگست آنے والا ہے اسی کی وجہ سے دیش کی رازدھانی دلی میں سرکار کو کئی طرح کی تیاریاں کرنی ہے جج بولے کہ ابھی بھی لوگ پیٹ پہ کپڑا باندھ کر اور پانی پی کر بھوک مارنے کو ہے مجبور جیہاں سپریم کوٹ نے دیش میں پرواسی مزدوروں کی خراب حالت اور بھوک سے ہونے والی موتوں پہ چنتہ ظاہر کی ہے کوٹ کی طرف سے کہا گیا کہ راشترے خادے سرکشہ آدینیم لاغو ہونے کے باوجود بھوک سے لوگوں کا مرنا ایک چنتہ کی بات ہے ساتھی کوٹ نے کہا کہ ابھی بھی لوگ پیٹ پہ کپڑا باندھ کر اور پانی پی کر بھوک مٹانے کو مجبور ہیں ساتھی کوٹ نے کہا کہ دیش کے سبی مزدوروں کو راشن کار دینا چاہیے تاکہ وہ کم پیسے یا فری میں راشن پا سکے دراصل سپریم کوٹ نے کورونا کال میں پرواسی مزدوروں کی خراب حالات کے مددے پر خود ہی سنگیان لیا ایک بڑی جانکاری کے مطابق کوٹ میں پیش نیامیتر نے کہا ہے کہ ابھی بھی پرواسی مزدوروں کی بھوک سے موتوں کے ماملے آ رہے ہیں ساتھی یہ جانکاری دی گئی ہے کہ مزدوری نہ ملنے پہ گاؤں میں لوگ پیٹ پہ کپڑا باندھ کر ساتھی میں پانی پی کے بھوک کو مارتے ہیں ساتھی سپریم کوٹ کے جج نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی ناغرک بھوک سے نہ مرے سرکاری دعووں کے باوجود لوگ بھوک سے مر رہے ہیں آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف آج گجرات جائیں گے آمی شاہ ایے ف آئی آر سوویدھا کی کریں گے شروعات گھر بیٹھے لوگوں کو ملے گا بڑا فائدہ جیہاں اکثر لوگوں کو موبائل یا وہان چوری ہو جانے پر تھانے کے چکر لگانے پڑتے ہیں کبھی کبھی اس کام میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالیکہ اپتازہ جانکاری کے مطابق گجرات کے لوگوں کو ان سبھی چیزوں سے رہت ملنے والی ہے اب یہ حالی میں گجرات کی بی جے پی سرکار کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے اس اعلان کی معنی تو گجرات کے ناغریک اب وہان اور موبائل چوری ہونے کے کیس میں گھر بیٹھے ای ایف آئی آر درج کرا سکیں گے یعنی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بتایا گیا ہے کہ سوویدھا کی شروعات آج گرہ منتری امیش رہ کریں گے ساتھی بتایا گیا ہے جیسے ہی کوئی آن لینے فائر درج کرے گا تو 48 گھنٹے کے اندر سمبت دی تھانا شرکایت کرتا سے سمپر کرے گا اور چوری کی جگہ کا دورہ کرے گا آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف ریلائنس انڈسٹریز کا لاب چیلیس فیزدی اچھل کر سترہ ہزار نو سو پچپن کروڑ روپے ہوا ریلائنس کے جیوں نے بھی کی ہے بمپر کمائی جیہاں ریلائنس انڈسٹریز کا شروع دلاب چالو وید تیورس کی پہلی تیماہی میں چیلیس فیزدی اچھل کر سترہ ہزار نو سو پچپن کروڑ روپے پہنچ گیا ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو ریلائنس کی سبھی کمپنیوں نے مل کر اپریل سے جون کے مہینے کے بیچ سترہ ہزار نو سو پچپن کروڑ روپے کی کمائی کی ہے بتایا گیا ہے کہ اس میں سے چار ہزار تین سو پچپن کروڑ روپے کا فائدہ جیو کمپنی کی طرف سے آیا ہے یعنی کہ جیو نے کیول تین مہینے میں تیتالیس سو کورڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر کے ریلائنس کو دیا ہے آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف بیتے روز ایک بار پھر سے ملے اکیس ہزار سے زیادہ نئے ماملے کورونا ویرس کے اسی دوران پھر گئی ساٹھ لوگوں کی جان کورونا کے قارن بیتے روز لگ بھک چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے اکیس ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا ویرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب دیش میں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا ایک لاکھ انہنچہ ہزار چار سو بیاسی ہو گئی ہے یعنی کہ دیش بھر میں اب اتنے سارے کورونا کے مریض ہو گئے ہیں ساتھی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ایک بار پھر سے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ساٹھ لوگوں کی جان گئی ہے کورونا کے قارن حالیکن اچھی بات ہی رہی کہ اسی دوران اکیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف بدائیوں سے پریاغراز تک گنگا ایکسپریسوے کا نرمار کرے گا اڈانی سموہ جلد شروع ہوگا کام جیہاں یوپی میں گنگا ایکسپریسوے کے چار سو چونسٹ کلومیٹر حصے کا نرمار اڈانی گروپ کرے گی میرٹ سے پریاغراز تک پرستاویت سترہ ہزار کور روپے کی لاغت سے بننے والی پانسو چرانوی کلومیٹر لمبی گنگا ایکسپریسوے چھے لین کی ہوگی فلحال کی تازہ جانکاری کے مطابق گنگا ایکسپریسوے کے بدائیوں سے پریاغراز تک کے چار سو چونسٹ کلومیٹر کی سڑک کا نرمار اڈانی گروپ کرے گا اس بات کی جانکاری خود اڈانی گروپ کے بیان میں جاری کی گئی ہے آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف ممتہ کے منتری کی قریبی پہ ایڈی کا چھاپا گھر سے ملے بیس کور روپے سکشک بھرتی گھوٹالے سے جڑے ہیں اس کے تار جیہاں پشم بنگال کے ادیوگ منتری پارت چٹر جی کی قریبی ارپیتا مکھر جی کے گھر پر ابھی حالی میں بیتے شکروار کو پروورتن ندیشالے یعنی کہ ایڈی نے چھاپا مارا اس کاروائی میں مکھر جی کے گھر سے بیس کور روپے نگت برامد ہوئے ہیں اس کی کچھ تصویریں بھی شوشل میڈیا پہ وارل ہو رہی ہیں جس میں آپ کو دو ہزار روپے اور پانچ سو روپے کے نوٹوں کا ایک بڑا دھیر دیکھنے کو ملے گا بتایا گیا ہے کہ ویسے تو ایڈی نے تیرہ جگہوں پہ کاروائی کی لیکن کہیں سے کیش برامد نہیں ہوا لیکن جو ارپیتا مکھر جی ہیں ان کے گھر سے یہ بیس کور روپے کیش ملے ہیں ایک اور جانکاری آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایجنسی کو ایسا شک ہے کہ یہ پیسے سکول سیوہ آیوگ یعنی کہ ایسے سی گھوٹالے میں کمائے گئے ہیں آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف نابالک کو تیس ہفتے کی پریگننسی میں ابوشن کی ملی عزازت چائلڈ پریگننسی پہ ہائی کوٹ نے جتائی چندہ کہا انٹرنیٹ پہ اڈلٹ ویڈیو آسانی سے مل جاتے ہیں جیہاں نابالک لڑکی کے گھر وطی ہونے کے بڑھتے ماملوں پر کرل کی ہائی کوٹ نے چندہ جتائی ہے کوٹ نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کے اصورکشت استعمال سے بچوں پہ غلط اثر پڑ رہا ہے ساتھی کوٹ نے کہا ہے کہ گھٹناوں کو روکنے کے لیے یون سکھشا پہ دوبارہ ویچار کرنا ضروری ہے جینکاری کے مطابق ایک تیرہ سال کی لڑکی تیس ہفتے کی گھر وطی تھی تو کوٹ نے اس لڑکی کو ابوشن یعنی کہ بچے گرانے کی انمتی دے دی ہے حالانکہ اسی دوران چائلڈ پریگننسی کے بڑھتے ماملوں پہ کوٹ نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ پون یعنی کہ جو گندے ویڈیو ہیں وہ آسانی سوپ لبد ہیں اس سے یوواؤں پہ غلط اثر پڑ رہا ہے اسی کی وجہ سے ان گھٹناوں کو روکنے کے لیے ایک بار پھر سے ویچار کیا جانا چاہیے کوٹ کے ایک اور فیصلے کو لے کر دیکھیں ایک بڑی خبر اس موکنگ سے جڑی یاچیکہ پہ وکیل کو لگائی گئی فٹکار سپریم کوٹ نے سنوائی کرنے سے کیا انکار جی ہاں دیش میں بچوں اور یواؤں کے بیچ بڑھتی سموکنگ ہیبٹ پہ کنٹرول کرنے کے لیے سپریم کوٹ میں ابھی حالی میں بیتے شکروار کو ایک جن ہی تھی یاچیکہ داخل کی گئی تھی اسی یاچیکہ میں کہا گیا تھا کہ کھولی سگریٹ بیچنے پہ روک لگا دی جائے ساتھی سگریٹ پینے کے عمر 18 سے بڑھا کر 21 سال کر دی جائے اس کے علاوہ بھی سموکنگ کو لے کر کئی اور مانگے رکھی گئی پر یاچیکہ میں کہا گیا ہے کہ ان سبھی کا پالن کرنے کے لیے کہ اندر سرکار سے کہا جائے کہ وہ اس کے لیے نردیش جاری کرے حالیٰ کہ دیش کے سب سے بڑے کوٹ سپریم کوٹ نے اسی یاچیکہ کو خارج کر دیا اور وکیل کو جم کر لطاڑ لگائی عدالت نے وکیل پہ عروپ لگایا ہے کہ آپ پبلیسٹی کے لیے یہ کر رہے ہیں ساتھی کہا کہ اگر آپ پبلیسٹی چاہتے ہیں تو کوئی اچھا کیس لے کر آئیے اور اچھے سے جرح کریں ساتھی کہا کہ کیول پبلیسٹی کے لیے ایسی یاچیکہیں داخل نہ کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز تھنکس فور ووچنگ